اس حوالے سے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ میں ارز کرتا ہوں کہ سورہ بقرہ میں جہاں پہ گائے کا ذکر آیا اور خاص طور پہ وہ اسرائیلیوں کی وہ گائے جب ان میں قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتا نہیں چلتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے سیدہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ گائے کو زبا کرو اور گائے کو زبا کرنے کا حکم دیا گیا مگر چونکہ بنی اسرائیل انبیاء کے گستاخ رہے ہیں اور انبیاء کو قتل بھی کرتے رہے ہیں انبیاء کو تکلیف بھی دیتے رہے ہیں بلکہ اس خود اس واقعے میں خود بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام سے جو انداز کلام کیا ہے وہ کہتے ہیں یا موسیٰ اتتت خدن حضوہ اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ ہم سے مزاگ کر رہے ہیں جب آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا گائے کو زبا کرو تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ آپ ہم سے مزاگ کر رہے ہیں یعنی اللہ کے نبی سے ان کا یہ معاملہ رہا تو یہ بنی اسرائیل ہر زمانے میں انبیاء کے بیعتبیاء کرتے رہے ہیں ان کو تکلیف دیتے رہے ان کو قتل بھی کیا ان لوگوں نے جس کی وجہ سے ان پر ہمیشہ کے لیے لانت کر دی گئی ہے ان کے اوپر زلد مسلط کر دی گئی ہے لیکن یہ واقعہ جو خاص طور پر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس واقعہ میں گائے کو زبا کیا گیا تو اب اس گائے کی کہانی کیا ہے اس کی سٹوری یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا اور اس کے پاس ایک گائی تھی اس کی بیوی تھی ایک بیٹا تھا بٹا بیٹا چھوٹا تھا تو جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے وہ گائے جو ہے جنگل میں چھوڑ دی اللہ کے حوالے کر دی کہ اے رب یہ تیرے حوالے ہے تو اس کی حفاظت فرما کہ اس کو خطرہ تھا کہ وہاں پہ گھر پہ رہے گی تو شاید بچے وغیرہ اس کی بیوی نہیں پال سکے گی اور یا کوئی ان سے لے جائے گا تو بہرحال اس نے جنگل میں چھوڑ دی اللہ کے نام پر پھر جب اس کا انتقال ہو گیا اور کچھ سالوں کے بعد اس کا بیٹا سمجھدار ہو گیا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا جاؤ جا کے وہ گائے لے آؤ تو اس نے پھر اللہ کے نام سے اس گائے کو پکارا تو الحمدللہ وہ گائے چلتے گی آگئی اس کے پاس وہ گائے کو لے کے آگیا اپنی ماں سے مشورہ کیا تو ماں نے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے پیسو کی ضرورت ہے آپ اس کو بیچ دو اور تین درم میں بیچنا لیکن بات یہ کہ جب تمہارا سعودہ تھے ہو جائے تو اس کو فائنل مت کرنا بلکہ پہلے مجھ سے آکے مشورہ کرنا وہ لڑکا گائے کو لے کے چلا گیا اور بیچنے کے لئے کھڑا ہوا تو ایک شخص آیا اچانک اور اس نے آکے اس سے باتچیت کی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چھ درم میں یہ گائے خریدنے کے لئے تیار ہوں نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چھ درم میں خریدنے کے لئے تیار ہو لیکن میں اپنی ماں سے مشورہ کرلوں اس نے کہا نہیں تم مجھے ڈائریکٹ بیج دو اس نے کہا نہیں میں نے اپنے ماں سے وعدہ کیا اور میری اباں نے کہا تھا کہ تم مجھ سے پوچھنا پہلے مشورہ کرنا تو نوجوان اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور ماں سے کہتا ہے کہ ایک گاگ مجھے مل گیا جو چھ درم میں وہ گائے خریدنا چاہتا ہے تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا چلو ٹھیک اچھ درم میں اس کو بیج دو لیکن واپس آ کے مجھ سے مشورہ کرنا تو جب یہ بچہ لے کے گائے کو پہنچا ہے وہاں پر جوان تو پھر وہی شخص اس کو ملا اور اس نے کہا کہ میں بارہ درم میں خریدنے کے لئے تیار ہوں تو اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی ماں سے مشورہ کرلوں تو اس نے کہا کہ نہیں تم اس سے بات کرلو لیکن اس نے کہا کہ نہیں ماں کے مشورہ کے بغیر نہیں بیچوں گا میں وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور اپنی ماں سے آ کر اس نے ساری بات بتائی تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ لگتا ہے کہ کوئی عام آدمی نہیں ہے تو ایسا کرو تم اس سے ہی پوچھنا کہ میں گائے کو بیچوں یا رکھوں ابھی تو جب بچہ واپس گیا بازار میں تو وہی شخص اسے ملا حالانکہ وہ ایک فرشتہ تھا جو انسانی شکل میں آیا ہوا تھا تو نوجوان نے جب اس سے پوچھا کہ اس کو بیچوں یا رکھ لوں میں تو اس شخص نے کہا جو فرشتہ تھا کہ اس کو مت بیچو بلکہ اس کو سمال کے رکھو ایک وقت آئے گا کہ بنی اسرائیل ایسی گائی کی تلاش میں ہوں گے اور اس گائی کے لیے وہ تم سے سودا کریں تو تم اس گائی کی قیمت جو ہے اس کی خال میں جتنا سونا آ سکتا ہے اتنے سونے کا اس سے معاہدہ کرنا سودا کرنا تو ایسا ہی ہوا اس نوجوان نے گائی کو سبان لیا پھر جو قرآن مجید فرقان حمید میں قصہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا تھا اور اس قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا قتل کرنے والے نے اس لاش کو اٹھا کر مختلف قبائل کے بیچ میں ڈال دیا تھا اور کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ کس قبیل نے اس کو قتل کیا تو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی عرض کی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گائی کو زبا کرنے کا حکم دیا تو وہ گائی وہ زبا کر لیتے تو ان کا کام بن جاتا لیکن وہ لوگ کیونکہ بنی اسرائیل ہر چیز میں ہٹ درمی کرتے تھے بات کو سیدھا سیدھا نہیں مانتے تھے تو انہوں نے سوالات کر دیا کہ یہ وہ گائی کیسی ہونی چاہیے تو پھر ان پر یہ ایک پابندی آگئی کہ وہ گائی جو وہ گائی نہ تو بہت چھوٹی ہو بچی ہو اور نہ ہی جو ہے وہ بوڑی ہو بلکہ درمیانی ہو یعنی پٹھی ہو اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اور ذرا کچھ نشانیاں بتائیں اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو رنگ بتایا کہ بقرتن سفرا کہ وہ پیلے رنگ کی گائی ہونی چاہیے فاقی اللہ نحا تصر ناظرین اور اس کا رنگ ایسا ہونا چاہیے جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیں اس پہ بھی نہیں مانے پھر انہوں نے اور سوالات کیے تو پھر انہوں نے کہا گیا کہ بھئی وہ گائی ایسی ہونی چاہیے کہ جو کام کاج میں استعمال نہیں کی گئی ہو تو یہ ساری کی ساری شرائط انہوں نے بار بار پوچھی اور گائی کی خاص علامتیں پوچھی تو ان پہ ساری کی ساری پابندیاں لگ گئیں پھر وہ جب اس گائی کو تلاش کرنے لگے تو وہ گائی انہیں صرف اس بچے کے پاس نظر آئی تو بچے نے پھر ان سے جو سودہ کیا تو پھر اس گائی کے خال میں جتنا سونا آ سکتا تھا اتنے سونے پر انہیں سودہ کیا تو اب یہ دیکھئے کہ میں نے جو آپ کے سامنے حکایت بیان کی ہے وہ حکایت بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے سامنے ماں باپ کے حکم کی پیروی کی اہمیت معلوم ہو جو آج آج کی نسل جو ماں باپ سے کہتی ہے کہ آپ کو علم نہیں ہمیں پتا ہے ہم معاشرے میں رہتے ہیں ہم اسکول میں پڑھیں کالیج میں پڑھیں یونسٹریز میں پڑھیں ہمیں جدید زمانے کا پتا آپ کو پتا نہیں ہے تو ان کو سبق لینا چاہیے اس بات سے کہ اس بچے نے اپنی ماں کی فرما برداری کری تو وہ ایک گائی جو بہت سستی قیمت کی تھی جس کو تین درم میں یعنی چاندی کے تین سکوں میں بیچنا چاہتے تھے وہ گائی جو اتنے زیادہ سونے کے بدلے میں بھی کی ہے کہ اس لڑکے کو اس نے مالا مال کر دیا اور صرف وجہ کیا ماں کی فرما برداری کی وجہ سے